جب بھی کسی کی خوبصورت گھر کی بات ہوتی ہے تو امبانی کے گھر کی بات ضرور ہوتی ہے کیونکہ دیش میں سب سے خوبصورت اگر آلی شان کسی کا گھر کہا جاتا ہے تو وہ ہے مکیش امبانی اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ وہ دیش ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں جو گنے جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بولیوڈ میں کئی سارے ایسے سپرسٹارز ہیں کئی سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جن کے گھر امبانی کے گھر سے بھی خوبصورت ہیں جی ہاں ان کے گھروں کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ فائیو سٹار ہوٹل کے خوبصورتی بھول جائیں گے اور حیران بڑھ جائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے ڈیزائن کر کر اپنے گھر بنوائے ہیں کیونکہ ان کے گھر دنیا کے کئی امیر زادوں کو سیدھی ٹک کر دیتے ہیں تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں بولیوڈ سپرسٹارز کے خوبصورت آلی شان گھر جن کے سامنے بڑے بڑے فائیو سٹار ہوٹل بھی فیل ہیں یہاں پر ایسے سویدھائیں دی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر اچھے اچھے لوگوں کا سرچکر آ جائے اور آپ کو من انہیں دیکھ کر ضرور کرے گا کہ کاش ان میں رہنے کا موقع ملتا لیکن پھر یہ تو قسمت کی بات ہے انہیں دیکھ کر ہی فیلال کام چلائی ہے اور ان کے خوبصورتی واقعے میں آپ کو حیران کر دے گی تو چلیے آپ کو بولیوڈ سپرسٹارز کے خوبصورت آلی شان گھر دکھاتے ہیں ستاروں کے خوبصورت گھروں کی لسٹ میں سب سے پرنام ہے کنگ خان کا شارو خان کا بنگلہ منت ممبئی کے سب سے مہنگے اور خوبصورت گھروں میں سے ایک ہے ان کا یہ بنگلہ لگ بھگ چھ ہزار اسکوئر فٹ میں فیلہ ہے جس میں لائبری، سویمنگ پول، جیم، باکسنگ، رنگ اور منی تھیٹر ہے انڈرسٹری میں سب سے امیر ابھی نیتاؤں میں سے ایک شارو کے بنگلے کی قیمت دو سو کروڑ سے زیادہ کی بتائی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں بولیوڈ کے شہنشاہ یعنی کی امیتہ بچن کی امیتہ بچن کے گھر کا نام جلسہ ہے جو کسی روائل پیلیس یا فائیو سٹار ہوتل سے کم نہیں ہے یہاں بگ بی اپنے بیٹے ابھی شیخ بہو ایشوری اور پتنی جایا کے ساتھ رہتے ہیں بگ بی کے جہو والیس بنگلے کی قیمت ایک سو کروڑ روپے سے زیادہ کی بتائی جاتی ہے ان کا ایک اور گھر ہے جس کا نام پرتکشا ہے یہ بھی بہت خوبصورت ہے اب باری آتی ہے سیف علی خان کی پٹودی خاندان کے نواب سیف علی خان پتنی کرینا کپور کے ساتھ باندرہ کے فورچون ہائٹس میں رہتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سیف کے پٹودی پہلے سی قیمت بھی بہت زیادہ ہے پٹودی پہلے سی قیمت ساڑھے سات سو کروڑ روپے سے زیادہ کی بتائی جاتی ہے بولی بوٹ کے روائل کپل شلپا شیٹی اور راج کندرہ کا گھر ایک لگزری گھر کا جیتا جاگتا نمونہ ہے شلپا شیٹی نے بیجنس مین راج کندرہ سے شادی کی ہے جس بنگلے میں شلپا کندرہ پریوار کے ساتھ رہتی ہیں اس کا نام کنارہ ہے شلپا خود جتنی خوبصورت دیکھتی ہیں ان کا گھر بھی اتنا ہی سندر ہے یہ بنگلہ سمندر کے کنارے ہے اور اس کی قیمت سو کروڑ روپے سے زیادہ کی بتائی جاتی ہے تو وہیں اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے دبنگ خان کا دبنگ خان یعنی کی سلمان خان اپنے پورے پریوار کے ساتھ ممبئی کے باندرہ استیت گلیکسی اپاٹمنٹ میں رہتے ہیں ڈیڑھ سو ایکڑ تک فیلے سلمان کے اس گھر میں سویمنگ پول سے لے کر گارڈن تک ہر چیچ کی بیوستہ ہے سلمان کا یہ گھر ممبئی میں بنے مہنگے گھروں میں سے ایک مانا چاہتا ہے سلمان خان کی اس اپاٹمنٹ کی قیمت دو سو نو کروڑ روپے سے زیادہ کی بتائی جاتی ہے اکشی کمار کا بنگلہ جوہو کے بیچ کے کنارے موجود ہے جہاں سے اریبین سمندر کا خوبصورت نظارہ دکھتا ہے اکشی کمار اور ٹوینکل گھنہ کے اس گھر کی قیمت اسی کروڑ روپے ہے حال ہی میں اکشی کمار نے چار چار کروڑ کے چار اپاٹمنٹ بھی خریدے ہیں تو دیکھا آپ نے آپ کے فیورٹ سپر سٹارز کے کیا خوبصورت آلی شان گھر ہیں جنہیں دیکھ کر یہاں پر رہنے کا یقینا من ہو رہا ہے کیونکہ ان کی خوبصورتی سب کو اپنی طرف کھینستی ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی لوگوں کو ممبئی جانے کا موقع ملتا ہے تو وہ یہاں ان کے گھر کے باہر ضرور جاتے ہیں اور ایک فوٹو کلک کر کے شوشل میڈیا پر ضرور شیئر کرتے ہیں ارے بھائی کرے بھی کیوں نا کیونکہ ان کے گھروں کی خوبصورتی ہی کچھ ایسی ہے اگر آپ نے ہماری چینل ریڈ آن انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ نیچے لگی ہوئی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ساتھ ماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں